فیضاباد دھرنا نظر سانی کیس اس وقت حکومت اور نظر سانی کے لیے پیل دائر پیل دائر کرنے والوں کے خود گلے کی ہٹی بن چکا ہے نظر سانی دائر کرنے والے سب فریق ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور سپریم پورٹ میں اس حوالے سے درخواست کر چکے ہیں کہ انہیں فیصلے پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ درخواست ان کے لیے بھوالے جان بن چکی ہے کیونکہ چیف جسٹس کی صدارت میں کیس سننے والا یہ بینچ اب حکومت اور اداروں سے سوال کر رہا ہے کہ اگر کسی کو فیصلے پر کوئی اتراز نہیں تو حصوکم نامے کے این مطابق عمل درامت کرایا جائے عمل درامت کے معاملے پر حکومت سمیت تمام فریق اب تذبذب کا شکار ہے اور عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے اٹرانی جنرل کی جانب سے عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ اس دھرنے سے متعلق ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جا چکی ہے حکومت کی طرح سے لیکن عدالت نے اس پانچ نکنی کمیٹی کے قیام کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ حکومت کمیٹی کی آڑ لے کر فیصلے پر عمل درامت کرنے سے بچنا چاہتی ہے فیضاباد دھرنا نظر ثانی اپیل کیس کی آج بھی ایک لمبی سماعت ہوئی دھرنے کے دوران بطور چیئرمند فیبرا مجھ پر مجھ پر اور حکام پر سابق ڈی جی سی فیض حمید کا شدید دباؤ تھا انہوں نے صحافی نجم سیٹی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا اور فیض حمید نے حسین حقانی پر پابندی آئیت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا لیکن ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا انہوں نے بتایا کہ فیض حمید اور ان کے ماں تحت افسران ٹی بی چینلز پر دباؤ ڈالتے رہے اپنل دوزار سترہ میں شدید دباؤ کی وجہ سے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف اس وقت کی چیف جسس ساکر بن سارو اور آرمی چیف کو ختمے لکھا تھا جس میں بتایا تھا کہ پیمرہ حکام کو حراسہ اور مفلوچ کیا جا رہا ہے سابق چیرمن پیمرہ کا کہہ رہا تھا کہ پریس کانفرنس کر کے دھمکیہ ویس فون کالز کا سلسلہ بے نکاب کیا تھا مئی دوزار سترہ میں جیو اور ڈان کو اصل نمروں پر بحال کیا پیمرہ قانون کی خلاف ورزی پر نیجی چینل بند کیا تو فیض حمید نے بلا کر باقی چینلز بھی بند کرنے کا کہا پچیس نمیبر دوزار سترہ کو مریم اور اگزیب نے رابطہ کر کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی آئیت کرنے کا کہا تو انہیں بتایا کہ کابینہ منظوری کے بعد حکومتی ہدایت پر چینلز بند کر سکتے ہیں اور نہ نہیں بیان حلفی میں اب سار عالم کا کہہ رہا تھا کہ اس وقت کے وزیر آزم شاید خاکان عباسی کی ہدایت پر فیضاباد دھرنے کے دوران تمام ٹی وی چینلز بند کیے فیضاباد دھرنے کے دوران نیجی چینل بند کرنے کے جرم میں دو سال بعد چیرمن پیمرہ کے عودے سے ہٹا دیا گیا اب اس کیس کا حکم نامہ بھی سامنے آیا ہے اور اس کیس کی سماعت کا محور یہی بیان حلفی اور ابسار عالم صاحب رہے ہیں اس کیس کا حکم نامہ جو سامنے آیا ہے اس میں سپریم کورٹ نے وزارت دفاع اور انٹیلیجنس انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کی دھرنا نظر سانی کیس کی درخواستیں خارج کر دی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی گئی ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوایا جس کے مطابق وزارت دفاع اور آئی بی کی نظر سانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے جبکہ پی ٹی آئی کی نظر سانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے پیمرہ نے بھی نظر سانی کی درخواست واپس لینے کی استعداد کی پیمرہ کی وکیل حافظ ایسے رحمان نے کہا کہ انہیں ساوید چیرمن حواب ابھی ملا ہے اور چیرمن پیمرہ سلیم بیک نے کہا کہ ہم نے اول درامت ریپورٹ جمع کرا دی ہے حکم نامے میں کہا گیا کہ سابق چیرمن پیمرہ ابسار عالم نے بیان حلفی جمع کرایا ہے جس میں ایک انفرادی شخص اور ان کے نامعلوم ماتہ تحل کاروں پر سنگین الزامات آئیت کی ہے ابسار عالم نے جس انفرادی شخص پر الزام لگایا وہ ہمارے سامنے پیش نہیں ہے حکم نامے کے مطابق اگر وفاقی حکومت کمیشن تشکیل دیتی ہے تو ابسار عالم نے کہا کہ وہ پیش ہو کر بیان دیں گے ابسار عالم نے کہا کہ جس شخص پر الزام لگایا اگر وہ جرہ کرے تو بھی کاروائی کا حصہ بنوں گا حکومتی تین ڈکنی کمیٹی موثر نہیں ہے عدالت نے پوچھا کیا حکومتی تین ڈکنی کمیٹی کسی کو طلب کر سکتی ہے لیکن ہمیں اس کا تسلیم بخت جواب نہیں ملا عدالتی حکم نامے بتایا گیا کہ اٹونی جنرل نے کہا کہ وہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دیں گے اٹونی جنرل کو کمیشن کے قیام کے لیے وفاقی حکومت کو تجویز دینے کے لیے وقت فرام کرتے ہیں حکومت اگر رضا مند ہوئی تو کمیشن بنا کر نوٹیفیکیشن پیش کریں کمیشن کے ٹی او آرز بلکل بازے ہونے چاہیے اٹونی جنرل نے کہا کہ حکومت سے انکوائری کمیٹی قائم کارش کریں گے اور انہوں نے انکوائری کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن پیش کشن پیش کرنے کی محلت مانگی اٹونی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت کا فیصلہ تسلیم کرتی ہے اور عمل درامت کے لیے تیار ہے حافظ ایسے رحمان وکیل پیمرہ سے پوچھا کہ کسی عدالتی فیصلے کے حصے پر عمل ہوا حافظ ایسے رحمان نے کہا کہ وہ دلائل نہیں دینا چاہتے حکم نامے کے مطابق ہم نے چیرمن پیمرہ سے پوچھا نظر سانی دائر کرنے کا فیصلہ کس کا تھا چیرمن پیمرہ نے متضاد جوابات دیئے پہلے کا آثورٹی نے نظر سانی دائر کی پھر کہا زبانی آثورٹی نے کہا اس کیس کی سماعت میں بڑی دلچسپ رہی دولان سماعت چیف جسس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے اپسار عالم نے اپنے بیان میں وزارت دفاع کے ملازمین پر سنگیر الزامات آئیت کی ہے اٹونی جنرل صاحب کیا آپ ان الزامات کے بعد بھی نظر سانی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں اٹونی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ اپسار عالم کے لگائے گئے الزامات دیکھے ہیں ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے جس پر چیف جسس نے پوچھا کہ اپسار عالم فیضاباد دھرنے کے وقت کیا تھے اور اٹونی جنرل نے جواب دیا کہ فیضاباد دھرنے کے وقت اپسار عالم چیئرمنٹ پیمرا تھے جس پر اٹونی جنرل نے بتایا کہ انیس اکتوبر کو وفاقی کو وفاقی حکومت نے کمیٹی تشکیل دی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تمام پہلوں کا جائزہ لے کر رپورٹ دے گی چیف جسس نے پوچھا کہ ابھی تک کمیٹی نے کوئی کام نہیں کیا جس پر منصور عثمان نے بتایا کہ 26 اکتوبر کو کمیٹی اجلاس ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے فیضاباد دھرنہ فیصلے پر عمل درامت کے لیے قائم فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پر سوالات اٹھا دیئے جسس اتمین اللہ نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کس قانون کے تحت بنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی قانونی حیثیت کیا ہے جبکہ چیف جسس نے کہا کہ کمیٹی بنا کر صرف رپورٹس آتی رہیں گی ہونا کچھ بھی نہیں ہے چیف جسس نے اٹھاولی جل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ فیضاباد دھرنہ فیصلہ ٹھیک ہے حکومت کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی مترادف ہے کیا کمیٹی نے جو ٹی او آرز بنائے ہیں ان میں سب ذمہ داروں سے حساب لیا جائے گا پورے ملک کو ایک جماعت نے ارغمال بنایا رکھا میرونے ملک سے ایک شخص امپورٹ کر کے ملک کو ارغمال بنایا گیا اور وہ واپس لوٹ گیا حکومت میں تحقیقات کرنے کی کوئی اہلیت یا قابلیت نہیں ہے بچوں سے پوچھے تو وہ بھی آپ سے بہتر جواب دے سکتے ہیں جسٹس اطم ان اللہ نے استفسار کیا کہ کیا آپ ریاستی امور آئین کے مطابق چلائی جا رہے ہیں جبکہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ کمیٹی کے ٹی و آرز سے تو لگتا ہے کہ آپ نے سب کو بڑی کر دیا ہے دھرنا کیس میں عدالت نے پوری ہسٹری دے دی ہم نے پوچھا تھا دھرنے کا ذمہ دار کون تھا چیف جسٹس اف پاکستان نے کہا کہ حکومت نے کمیٹی کا ایک بھی ٹی و آر درست نہیں بنایا حکومت چاہتی ہے کہ سب کو ذمہ دار ٹھہرا کر کسی کے خلاف کاروائی نہ ہو اور وہ کا نقصان ہوا مگر حکومت کو فرواہ نہیں ہے کمیٹی ریپورٹ کا کیا ہوگا کیا کمیٹی ریپورٹ کابینہ میں پیش ہوگی کمیٹی کی ریپورٹ عدالت میں پیش ہوگی تاکہ کاروائی ہو سکے انہوں نے مزید کہا کہ ہم کمیٹی ریپورٹ کا جائزہ نہیں لیں گے عدالت آپ کا کام کیوں کرے فیضاباد دھرنا فیصلے پر عمل درامت کرانا حکومت کا کام ہے ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ کمیٹی کا حصہ ہے وہ کیا کام کریں گے کتنے پھل گرائے گئے کتنا نقصان ہوا یہ سب کون دیکھے گا جسٹس کازی فائزیسا نے ایٹوری جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی کمیٹی کے ٹی او آر سے تو سب بری ہو جائیں گے معذرت کے ساتھ لیکن یہ کمیٹی قابل قبول نہیں ہے عدالت اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے خوش نہیں ہے حکومت کی بنائی گئی کمیٹی غیر قانونی ہے ایٹوری جنرل منصور عثمان نے کہا کہ حکومت نے کمیٹی صرف تحقیقات کے لیے بنائی ہے کمیٹی اپنے رپورٹ کے ساتھ سے پارشات دے گی جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے ملک نہیں چلایا جا سکتا ہمیں بتائے کہ کون سے رولز آف وزنس اور کس قانون کے تحت کمیٹی بنائی گئی جس طرح حکومت معاملات چلانا چاہ رہی ہے ایسے نہیں ہوگا چیف جسٹس اور پاکستان نے کہا کہ عدالت یہ قرار دے گی کہ حکومت نے فیضاباد دھرنا کیس میں کچھ نہیں کیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فیضاباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا چھے فروری دوزار انیس سے آج تک فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا اس طرح تو یہاں ہر کوئی کہے گا کہ جو بھی کرو مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا حکومت سیدھا سیدھا یہ کہہ دے کہ ہم کام نہیں کریں گے منصور عثمان نے کہا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن بنائیں گے جیسے عدالت حکم کرے گی اس پر عمل درامت بھی ہوگا اب اس سارے معاملے کی اوپر اٹالی جنرل سے بار بار سوال ہوتا رہا جسٹس اتر مللہ بھی پوچھتے رہے جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی پوچھتے رہے اور اس انکوائری کمیٹی کے ٹی او آر سے متعلق بہت نکتہ چینی ہوتی رہی اب اس پر اٹالی جنرل کی طرف سے بھی ایک تسلیت ہو دی گئی ہے کہ وہ دوبارہ اس پر اپنے سے متعلق بھی بات کو دیکھیں گے اور اب سار عالم کے جو الزامات ہیں یقیناً وہ بھی انتہائی اہم ہے فیضاباد دھرنا عمل درامت کیس کی سماعت کے دوران پیمرہ کی وکیل سے اس متعلق بھی مقالمہ ہوا اور چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ وکیل اپنے مواقع کو عدالتی حکمات نہیں بتائے گا تو ہم نہیں سنیں گے یہ فوٹوال کا کھیل نہیں ہے جس پر پیمرہ کی وکیل کا کہنا تھا کہ مجھے عدالت بات کر لے دے خلل ڈالا جا رہا ہے چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وکیل کا یہ رویہ ہے کہ کہے عدالت خلل ڈال رہی ہے وکیل پیمرہ نے کہا کہ مجھے نہیں سننا تو میں جا رہا ہوں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جائیں آپ کو ہم نہیں سنتے چیف جسٹس نے پیمرہ کی وکیل عدالت سے چلے گئے چیف جسٹس نے چیرمن پیمرہ سلیم بیک سے استفسار کیا کہ آپ کو کس نے کہا تھا نظرح سانی دائر کریں جس پر انہوں نے بتایا کہ پیمرہ کی لیگل ٹیم ہوتی ہے سب نظرح سانی کر رہے تھے ہم نے بھی کر دی چیرمن پیمرہ کی بیان پر چیف جو ہے انہوں نے کہا کہ بھیڑ چال کی درست مثال ہے سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے سابق چیرمن پیمرہ ابسار عالم راستم پر آئے تو چیف جسٹس اور پاکستان نے کہا میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں آپ نے جو وزیراعظم کو خط نے کہا اس میں کوئی اور شکایت کی آپ نے کہا میڈیا میں کچھ غلط ہے آپ کے خط پر وزیراعظم کیا ایکشن لیتے ہیں ابسار عالم نے عدالت کو بتایا کہ اس وقت میڈیا حکام کے پاس کچھ ایجنسیز کے لوگ جاتے تھے جس پر جسٹس ستم نلانہ نے آپ کے خطورت کے جوابات دیے گئے میرے ماتحیت افسر کو آئی جو میں نے نواز شریف اور آرمی چیف کو فورڈ کی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ آپ کو کال کس میں کی تھی اور وزیراعظم اس میں کیا کر سکتا تھا جس پر افسار عالم نے کہا کہ جو کال مجھے کی گئی اس میں کوئی نمبر نہیں تھا چیف جسٹس آف پاکستان بولے ایف آئی اے یا پولس کال ریکارڈ کر سکتی تھی وزیراعظم کوئی تحقیقاتی افسر نہیں ہوتا سابق چیئرمن پیمرہ نے کہا کہ دھمکی آمیز کال پیمرہ میں ریکارڈ ہوئی جسٹس سطر منڈلہ کے ماضی کی اور موجودہ میرے حوالے سے کلمات زندگی کا سرمایہ ہے نگرا وزیراعظم شاہف کا کاناباسی کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا ایجنسی کا حکم نہ ماننے پر میرے خلاف تین درخواستے عدالتوں میں دائر ہوئی تھی مجھے کچھ عرصے بعد عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا عدالتی حکم پر سچ سامنے لائے ہوں چیف جسٹس نے اب سار عالم سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ عدالت پر کچھ نہ ڈالے آپ آرام سے گھر بیٹھیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کا ریکارڈ بھی دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلایا ہوتا تو پیش ہوتا ہے اس سے تو عدالت بری بن رہی ہے ہم نے آپ کو نہیں بلایا یہ آپ خود آئے ہیں اب سار عالم نے کہا کہ جیو پر شو کرنے والے عظم سیٹھی کے خلاف کاروائی کے لیے فیض امید نے دباؤ ڈالا اور بہت سارے اور چینلز کو بند کرنے کے حوالے سے جو اب سار عالم کے اسٹیٹر پوزیشن ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے رکھی تاہم اس ساری سوال یہی ہے کہ عدالت نظر سانی اپیلوں کے بعد بھی جو بڑا سوال اٹھا رہی ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس کی عمل درامت کے حوالے سے اٹھا رہی ہے کہ عمل درامت کون کر آئے گا اپنے ہی سیاسی موریدین سے پڑ گیا ہے تحریک انصاف کی سیاست پروپگنڈے کی بنیاد پر چل رہی ہے چیرمن تحریک انصاف پروپگنڈے کی وجہ سے اقتدار میں رہے اور جب باہر آئے تو بھی وہ پروپگنڈے کا سہارا لیتے رہے اب جب وہ جیل میں کہہ دے تو پارٹی کی پروپگنڈا برگیڈ پروپگنڈا کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن اس پروپگنڈے کا شکار خود ہو رہی ہے کنفیوزن میں دکھائی دی رہی ہے جس کی وجہ سے لگتا ہی ہے کہ پی ٹی آئے کے جو سیاسی مرشد ہیں یعنی چیرمن پی ٹی آئے ہیں ان کے جو سیاسی موریدین ہیں وہ اپنے مرشد کی درپے ہوئے ہیں گزشتہ روز وقلا کی ٹیم چیرمن پی ٹی آئے سے مل کیا یہ آفتاب باجوا ان میں سے ایک تھے باہر آ کے انہوں نے کیا سنگین الزام آئیت کیا خود ہی پروپاگنڈا کیا خود ہی اس پروپاگنڈے کو ڈیفیوز کر دیا اس کے بعد ایک پکچر خان صاحب کی وائرل ہو جاتی ہے اور بکتر بند گاڑی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پولس اہلکار تصویر بنا رہا ہے اس کو آنے کے بعد پاکسن تحریک انصاف کی سوشل میڈیا برگیٹ نے اس کو خود سیلبریٹ کیا اس کے بعد شہباز گل صاحب آتے اور کہتے ہیں سلو پویزنگ والا معاملہ تھا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ تصویر جاری کی گئی ہے اب کوئی پوچھے کہ تحریک انصاف کے خود ہی چیرمن پی ٹی آئے کی وکیل اجازت بٹر صاحب نے ٹوٹر ہینڈل پر یہ تصویر شیئر کی تھی آپ تصویر خود ہی شیئر کرتے ہیں اور خود ہی اس پر کانسپیریسی تھیوریز فلوٹ کرنے لگ جاتے ہیں یعنی چیرمن پی ٹی آئے کو اس وقت کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ان کی اپنی ٹیم ان کے اپنے مریدین ہی مرشک ہوئے ہیں پروگرام کا وقت اپنی تدام کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا رکھتے ہیں خیال اللہ آپس